موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں میڈم منوشینہ صاحبہ کو مبرک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ماشاءاللہ میں نے چار دن جیسے بتایا گیا یہاں پہ ہمارے ہاں میٹنگ تھی تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ چیز آپ کے پاس انیشل جو ریسورسز ہیں وہ آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو آپ مہربانی کریں اس کو برحال کری دیں وہیں پہ ہم نے اپنے خرم کو بلایا اور باقی ٹیم میمبرز کو تو انہوں نے ایم گریٹفل ٹو دیم کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم نیکسٹ ویک منڈے کو یہ ٹی وی چینل کا ہم افتتا کریں گے اور اللہ کا شکر ہے آج جیسے ڈاکٹر سلیم کہہ رہے تھے کہ یہ فرسٹ ٹیپ ہے افکورس یہ ایک ٹیسٹ رن ہے اور اس میں ایمپرویمنٹس آئیں گی اور یونیورسٹی اس کمیٹڈ کہ آپ کو جو بھی ریسورسز چاہیے انشاءاللہ ہمیں گے اسے لیے آپ کا میں خصوصی طور پر سیماب کو اور خرم کو اور ان کی ٹیم میں آیا فرائیڈے سچڈے کو سچڈے کو تقریباً کوئی نو بجے ساڑھے آٹھ نو بجے آیا تو ان کی ٹیم جو ہے اس وقت بھی کام کر رہی تھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے ان کو جو ٹاسک دیا تو وہ انہوں نے فلفیلنگ ہے تو مجھے خوشی ہے اور میں خصوصی طور پر اپنے ٹیم کو اپنے بچوں کو جنہوں نے اتنی محنت کی تو ان کو میں کچھ یقینی طور پر کچھ سکالی سیف کی ماد میں کچھ یقینی طور پر چیز دوں گا لیکن یہاں پر اناؤنس کرنا جو ہے نا میں مناسب نہیں سمجھتا لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس فیکلٹی کا جنرلزم کے حوالے سے کمیونکیشن سٹیڈیز کے حوالے سے آپ نے بڑے سینئرز لوگ جس میں پروفیسر مہدی حسن صاحب ہو گئے سلمان عابض صاحب تنویر شہزاز صاحب کو چھپایا ہوا انہوں نے غفار صاحب ہیں انہوں نے ماشاء اللہ اچھی اپنے شعبے کے حوالے سے جو چیلنجز ہیں ان کا تذکرہ کیا تو میں انشاء اللہ کوشش کروں گا میرے تین مش ابجیکٹیوز تھے جس کی وجہ سے میں نے اس ٹی وی چینل کے حوالے سے پلس ریڈیو کے حوالے سے سوشل میڈیا الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے حوالے سے میں اپنے کولیگز سے ان کی کوئی شیئر بھی کرتا رہا ہوں کہ مجھے کیا کیا ایشیوز آ رہے ہیں آپ کے میڈیا سے افکرس میں نے یہی سے لن کیا ہے جب سے میں تقریباً کوئی آٹھ نو سال میں بہر رہا ہوئی سی تو مجھے اتنے چیلنجز نہیں تھے جتنا پنجاب انیوستی میں آکے مجھے اسپیشلی میڈیا کے حوالے سے مجھے جو چیلنجز آئے تو میں نے ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا اور میں فیل کرتا تھا کہ یار اس کا کوئی کاؤنٹر ہونا چاہیے اور کسی حد تک میں ونس اگین گریٹفل ٹو دا میڈیا اور میں ایک ہی بات ان سے کہتا تھا کہ کائنڈی جو نیوز ہے آپ ضرور ریپورٹ کریں لیکن ٹھیک ہونی چاہیے میرا ایک ہی صرف ان کو ریکویسٹ ہوتی تھی نیوز دیں لیکن ٹھیک نیوز دیں میرا خیال ہے کہ آفٹر ٹو یئرز میرا خیال میں خاصی حد تک اس میں امپرویمنٹ آئی ہے اس ٹی وی چینل کے حوالے سے میرا پہلا اپجیکٹیو جو ہے جو اس یونیورسٹی کا مشن ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح ٹرین کریں یہ پہلا اپجیکٹیو ہے کہ تھرو دس ٹی وی این چینل پلس ایف ایم ریڈیو یا اور آپ کے جو ٹیکنیکس ہیں سوشل میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے جیسے عبدالغفار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آپ اپنے بچوں کو کمیونکیشن کو ٹھیک کریں یہ سارے آپ کے ایریاز ہیں جس میں کمیونکیشن سٹیڈیز کے میڈیا کے بچوں کو اس میں ایکسپرٹیز ہونی چاہیے تو لہٰذا ٹی وی چینل کے حوالے سے میرا پہلا اپجیکٹیو میرا اپنا مشن جو ہے کہ میرے بچوں کی ٹریننگ ٹھیک ہو اب جس وقت سیٹر ڈی کومین کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو ہیڈ لائنز ہیں جو نیچے سکرول ہو رہا ہے اس کا اگر سافٹ ویئر لیں تو یہ پتہ نہیں کتنے ملینز کا آئے گا لیکن ہمارے بچوں نے اس طریقے سے اس کو مینج کیا ہے تو اگین اٹواز ای لرننگ سٹریٹیجی کہ آج ان بچوں نے لرننگ کیا تو کل ہمارے اور بچے بھی جو ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کا منوگرام کو تیار کیا آپ پنجاب انویسٹری کا چینل وہ دیکھیں منوگرام پلس ٹی وی چینل کا دیکھیں تو انہوں نے بڑی ایفٹ کی اور محنت کی میں سمجھتا ہوں کہ چار دن میں مجھے اس میں ایک چیز یاد آگئے کہ ایک صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ یہ دیوار جو ہے آپ نے کل تک تیار کرنی ہے کیونکہ میں ٹیکسلا میں رہتا تھا تو مجھے ایک صاحب میرے افیسر تھے ساتھ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں ٹاسک دیا گیا کہ کل صبح نو بجے ہم اس کا افتتاک کریں تو اب سارے لوگ لگ گئے کہ صبح نو بجے تو اس کا اناغریشن ہونی ہونی ہے صبح نو بجے اناغریشن صاحب آگے انہوں نے اناغریشن کرنی تھی تو جو ہی وہ دیوار کے ساتھ لگا تو اس میں ایک پلیٹ جو لگی ہوئی تھی جس کے اوپر اناغریشن پلیٹ تھی اس کے اوپر نام بھی لکھا ہوا تھا تو جو ہی اس کو بازو لگا تو وہ پلیٹ گر گئے تو اس کے پیچھے بیک سائیڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ کسی قبرستان سے وہ لے کے آئے تھے کیونکہ انہوں نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنا تھا تو ان سے پوچھا گیا یہ ایسے کیسے ہوا انہوں نے کہا آپ نے سنڈے کو ہمیں کہا منڈے کو نو بجے تو ہم نے پریزنٹیشن آپ کے لئے یہ ساری چیز تیار کرنی تھی تو ہمارے پاس یہ ماربل والی شاپ جو ہے وہ ان کے پاس یہ پلیٹ آویلیبل نہیں تھی دیر فور ویوینٹو گریویارڈ انہوں نے اس طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں میری ٹیم نے بھی اسی وار پوٹنگ کے اوپر مجھے بڑی خوش ہی ہوئی دیکھیں جیسا بھی ہے جس شیپ میں بھی آپ کی ٹیم نے کممیونکیشن آئی سی ایس واد انہیں اس لئے میں نے اسے فیکلٹی بنایا ہے اب آئی سی ایس سے اپگریڈ کر کے انشاءاللہ فیکلٹی آف کممیونکیشن آن میڈیا سیڈی سے اور اس کے اندر چار پانچ ڈپارمنٹس ہم نے میٹنگ کرنی ہے جس کو ہم نے فائنل شیپ دینی ہے ابھی پروفیسر میڈیا سن صاحب نے مجھے کچھ ڈاکومنٹس دیئے ہیں میں ان کو بھی گو تھروں ہوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ان ڈپارمنٹس کا تعیون بھی جو ہے نا وہ کر لیں گے اس میں چیف انجینئر کو بھیجوں گا کیونکہ یہ گراؤنڈ فلور کے اوپر بیلڈنگ بنی ہوئی ہے تو فرسٹ فلور کا جتنا بھی انفرسٹرکچر ہے پنجاب انیویسٹی اس کا ایماؤنٹ دے گی تاکہ آپ کے پاس انفرسٹرکچر اوپر بھیجائے تو انشاءاللہ نیکسٹ نیکسٹ آپ کے جو سیشن ہوگا اس میں ہم سٹارٹ کنسٹرکشن لیکن اس کی اپروول میں فوری طور پر کر دوں گا ایک میں نے آپ کو اپنا ابجیکٹیب بتایا کہ یہ تھا میرا بچوں کو ٹیچرز کو کیسے ترو ڈا ٹی وی چینل یہ ایک لیب ہے جس میں بچوں نے ٹریننگ حاصل کرنی ہے یہ پہلا مشن تھا یہ ابجیکٹیب تھا میرا سیکنڈی یہ ایک ایسی پریزنٹیشن ہو پنجاب انیویسٹی کی طرف سے اس کو لوگ دیکھنے کے لیے ویٹ کریں کہ پنجاب انیویسٹی کی نیوز کیا آتی ہیں کیونکہ یہ ریلائیبل ہوں ٹرو پکچر جو ہے یہ ٹی وی چینل جو ہنا پریزنٹ کریں جو اس وقت ٹی وی کے اوپر بعض وقت چیزیں آتی ہیں میرا جو ایکسپیرنس ہے اگین میں آپ کے فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں لیکن میں ایز ای ایز ای ون آف دا سٹیک ہولڈر میں فیل کرتا ہوں کہ یار دیکھیں اتنا بڑا یہ میڈیا ہاؤس ہے اس نے کیسے یہ خبر نشل کر دی اس کی ریلائیبلیٹی جو ہے اس کی اتنے تک ہونی چاہیے کہ یس یہ پنجاب انیویسٹی پریزنٹ کر رہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے یہ میرا دوسرا ابجیکٹیو ہے کہ یہ حب بنے اور جیسے ڈاٹس اپ فرما رہے تھے بہت سارے ٹی وی چینلز ہیں بہت سارے ایسی ویب سائٹس ہیں بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں جہاں پہ مختلف قسم کے آپ کو کیونکہ ورائٹی ہے جن کے اپنے مشنز ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر وہ اپنے ٹی وی چینلز بھی اپنی پریزنٹیشن وہ کر رہے ہیں لیکن یہ جو چینل ہو یہ ہر لحاظ سے اس میں پرفیکشن ہو آپ کے پاس اتنے کوالیفائیڈ قسم کے لوگ اسلامیک سنٹر سے شروع کریں اور آپ ارینٹل کالج میں لے جائیں سائنس ٹیکنالوجی سوشل سائنسز میڈم صاحبہ باتھی ہیں انٹرنیشنل ریلیشن سوشل ورک سوشالوجی جنڈر سٹیڈیز آپ کے پاس ہر ایریا کا ایکسپرٹ موجود ہے اور تیاری کر کے اپنا پوائنٹ آف یو انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کو نیشنلی طور پر جو آپ کی نیشن ہے اس کو صحیح پکچر جو ہے پنجاب یونیسٹی کی جو ریسپنسیبیلٹی ہے وہ اس میں پریزنٹ ہونی چاہیے اور لوگوں کی ریلیابیلیٹی پنجاب یونیسٹی کے چاہے وہ ایف ایم ریڈیو ہے یا ٹی وی چینل ہے یہ میرا دوسرا ابجیکٹیو ہے کہ آپ صحیح چیز نالیجیبل آپ کا چینل ہو اور لوگ آپ کے چینل کو دیکھیں اب دیکھیں جیسے یہاں پہ کہا گیا موسیقی